اسلام علیکم فینز این ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ آپ ٹھیک ہیں میں ہوں اسمائل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرک ٹاک تو گائز آج میں اسلامباد ینائٹڈ اور لاہور کلندرز کے میں آج کے بارے بات کروں گا تو گائز جیسے آپ سب لوگ پتا لاہور کلندرز نے پہلے توزید کے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو بیٹنگ کرنے کا اس لئے انہوں نے سوچا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو اگر ہم پہلے بیٹنگ کریں گے ہم رنز آدھا بورٹ سکور کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہت اچھا ہے بہت ہمارے پاس بولرز ایسے ہیں کہ وہ بڑے سکور یا چھوٹا سکور بھی نا تو وہ ایزیلی اس کو جو ہے نا ڈیفینڈ کر لیں کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ہمارے پاس بولرز ایسے ہیں جیسے شاہین ہے زمان ہے آر ایس راوف ہے ڈیویڈ ویزا ہے راشد خان ہے سکندر رضا ہے تو ہم ایزیلی ان کو جو ہے ڈیمولش کر لیں گے اپوزیشن کی اپوزیشن کی بلے بازوں کو ٹف ٹائم ہم دیر لیں گے آرام سے لیکن اگر ہم بات کریں اور کل اندر کی فخر زمان اور تاہر بیگ نے جو سٹارٹ دی بڑا زبدہ سٹارٹ دے ایون دو بات یہ کہ انہوں نے بڑے رنز نہیں کیے لیکن سٹل انہیں ٹیم کے لئے کنٹریبیوٹ کیا بس انفرچنٹلی تاہر بیگ جو ہے وہ لوس ریلیوری پہ وہ تھوڑا بال بیٹ گیا تھا تو ذرا اس حساب سے جو ہے وہ انلکی تھے اگر وہ بال نہ بیٹتا تو میرے خیال ٹھیک ٹھاک مار کو ٹائی کر رہے ہوتے اسلامباد یونائٹڈ کے گین بازو کی لیکن جیسے سیم بیلنگز نے بیٹنگ کی سیم بیلنگز نے بہت ہیز میڈ ایوز ریفرنس انٹو دو لاہور کل اندر سائٹ آپ ظلمی کے میچ پہ بھی دیکھیں ظلمی کے میچ پہ بھی اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کی کم بالز پہ اس نے زیادہ رنز کیے آپ اسلامباد یونائٹڈ کے میچ پہ بھی دیکھیں کم بالز پہ اس نے زیادہ رنز کیے بس انلکی تھے کہ وہ کیچ زیشان زبیر نے اچھا پکڑ لیا اگر وہ کیچ نہ پکڑتا تو وہ اور زیادہ رنز لازمان کرتا عبداللہ شفیق یٹ اگن بہت ہی زبدس قسم کی پرفارمنس تھی آپ پشاور ظلمی کے میچ پہ بھی دیکھیں اس نے بڑے اچھے رنز کیے آج بھی اسلامباد یونائٹڈ کی اچھے رنز کیے اچھا لگتا ہے کہ جب پلئیئر اچھے نک میں ہوتا ہے سلوگنگ نہیں کرتا کیونکہ میں سلوگر کا اتنا بڑا کیونکہ فین نہیں ہوں تو بہت اچھا لگا کہ عبداللہ شفیق نے ٹیکنکل ابلیٹی کے ساتھ پروپر سٹروکز کھیلے تو میں اس پلئیئر کو زیادہ پریفر کرتا ہوں لیکن اگر ہم بات سکندر رزا کی کریں سکندر رزا نے بھی بہت زبدس قسم بھی بیٹیں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکندر رزا نے اپنے آپ کو بڑا ٹرانس فارم کیا اس پلئیئر بیکنز رزا نے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیچے سے آکے بھی رنز کر لیتے ہیں اور جب بالنگ ملتی تو بالنگ میں بھی اپنا ہنڈیٹ پسنٹ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے لندز اب سوچے گی کہ اگر سکندر رزا اس پی ایس ایل میں کنسسٹنٹلی پرفارم کر لے گا تو پھر بھی لاہور کے لندز سوچے گی کہ نیکس سیزن اب اس کو ہم ریٹین رکھتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے ایک تو فائدہ یہ ہوگا راشد خان کے ساتھ بھی اس کا بالنگ پیر بن جائے گا بلکہ راشد خان تو بولرز ہیں تو لاہور کے لندز بھی یہ سوچے گی کہ ہم کیوں نہ اس کو ریٹین کر لیں سکندر رزا کو تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا تو یہ لاہور کے لندز ٹھیک تھاک سوچ سمجھ کی یہ پلاننگ کرے گی لیکن بہت ہی زبردست قسم کی پرفارمنس کی تھی سکندر رزا ہے راشد خان نے بھی بڑے زبدست قسم کے رنز کی لیکن اگر میں اسلامباد انیڈٹ کی بات کروں تو اسلامباد انیڈٹ کے عبرار بڑے ایکسپینسیف نظر ہے ظاہری بات ہے اگر آپ ٹی ٹونڈی کرکٹ میں تگڑے نہیں ہوں گے آپ لائنے لیند آپ کی ایک کریٹ نہیں ہوگی تو ضرور آپ مارک آئیں گے بکہ میں سمجھتا ہوں سپننس کا منٹلی سٹرانگ ہونا بہت امپورٹن ہے شورٹر فارمائٹ میں بکہ تی ٹونڈی چھوٹی کرکٹ اور تیز کرکٹ ہے اس میں اگر آپ ایک دو بیڈ بول بھی کریں بیڈ بول کریں گے آپ جو آنا منٹلی جو آنا بڑے ڈسٹرب ہوں گے منٹلی انڈر پریشر آ جائیں گے تو اس حساب سے برار احمد کو تگڑا ہونا چاہئے تھا اس لیے بڑے ایکسپینسیف نظر آئے تھے لیکن کرن کی اگر ہم بات کریں ٹوم کرن نے بڑی زبدست قسم کی بالنگ کی آپ دیکھیں ایکیوریٹ لائنے لیندھ میں بول کی تھی اگر وہ پچھ تھا تو وہ ٹو پیسٹ فکٹ اس حساب سے اس نے انٹو دا پچھ بول کی تھی تگڑے تگڑے باؤنسر کیے اچھے لائنے لیندھ میں بول کیے اور زیادہ تر جتنے بھی اس نے آؤٹ کیا وہ سارے باؤنسر پر ہی کیے پروپر جب آپ اچھے ایریانز میں بول کرتے ہیں آپ کو وکٹ بلکل مل جاتی ہے لیکن لہورکل اندز نے دو سو رن کا ٹارگیٹ دیا اس پچھ کے حساب سے تو بڑے زبدست قسم کا ٹارگیٹ دیا کچھ پلیئز ہیں ایسے جنہیں نے بہت بڑے رنز نہیں کیے چھوٹے چھوٹے رنز کیے لیکن اچھی چیزیں لیکن ٹیم کے لیے کنٹریبیوٹ کیے کم بولزیں ملی ہے نا تو کم بولز پر میکسیم زیادہ رنز کی کوشش کی تھی انہوں نے اور وہ سکسیسفل دے لارکل اندر اس معاملے میں لیکن اگر میں بات اسلامباد دن ایڈیٹ کروں اسلامباد دن گرباز اور منرو نے زبدست سٹارٹ دیا اس سٹارٹ سے لگ رہا تھا کہ یہ پاور پلے کا بڑا زبدست سیوٹلائز کی لیکن جیسے ہی منرو اور گرباز آؤٹو نائنے لگنا شروع ہو گئیں اور ٹھیک ٹھاک اسلامباد کی پھینٹی لگنا شروع ہو گئے اسلامباد کو بڑا بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور لاہورکل اندرز وہ ٹو ہٹ ٹو ہینڈل اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آزم خان اور رمیمبر دی نیم کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں لاس میچ میں اگر دیکھیں کوٹا گلائڈیٹرز کی گانس انہوں نے بڑی زبدست قسم کی اننگز کھیلے تھی مجھے ایسے لگتا ہے وہ اس لئے کھیلے تھے ٹھیک ہے وہ کھیلے تھے ضرور ایکسیپشنل لیکن مجھے ایسے لگا تھا کہ ان کے فیوریٹ ایریاز میں بول کی گئی تھی جو چیز میں نے آزم خان اور آصف علی میں نوٹس یہ کیوئے ایک تو یہ سنگل ڈبل کے پلیئر ہے ہی نہیں ان کو نہ سنگل لینے آتی نہ ان کو ڈبلے لینے آتی ہے ان کو صرف ایک چیز آتی ہے بڑی ہٹ مارو یہ آؤٹ ہو جاؤ ان کو بس یہی چیز آتی ہے آج موقع ملا تھا آج میں اگر یہ کہتا کہ میں یہ خود کہوں گا کہ اگر آج شاہین رعوف زمان آپ کا سکندر رضا راشد خان ان جیسے بولر کو مار کے دکھاؤں نا شوٹے پھر میں کہوں گا کہ یہ ڈیفرنٹ کلاس یا ڈیفرنٹ سکل سکل کے پلیئر ہے پھر میں ان کو پلیئر کہوں گا نا یہی ان پلیئرز کا پرابلم ہوتا ہے جب آزم خان اور آصف علی جیسے پلیئر کے اچھی اریاز میں جب بول کیے جاتے ہیں ایک ٹھیک ٹھاگ مار کو ٹائی کرتے ہیں لیکن جب ان کو کھچاوا لیندھ کریں ان کو تگڑا فاز بول ان کو اچھے لائنے لیندھ پر بول کرتا ہے پھر ہی آگے پھس جاتے ہیں پھر ہی آگے ایکسپوز ہو جاتے ہیں یہی ایک انکنسسٹنٹ پرفارمر کا حال ہوتا ہے ایک میں آج میں اچھا دوسرے آج میں کوئی پرفارمنس نہیں تو اس پہ جو ہے نا اسلامباد انیٹڈ کو آر ٹھیک ٹھاک جو ہے مار پٹائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کلندز جو ہے نا اب ان کو ہرانا کافی مشکل ہو گیا اور اب باقی ٹیمز شاید سٹریٹیجی بنا رہے ہوں گی کہ لاہور کلندز کے اگنس کس اپروچ کے ساتھ ہمیں کھیلنا پڑے گا لیکن ان کی اگر آپ دیکھیں بیٹنگ دیکھیں بیٹنگ میں تو اتنی زیادہ ڈیپت نہیں ہے لیکن پلیئرز چھوٹے چھوٹے رنس کر رہے ہیں which is a good sign آپ ان کے بولرز دیکھیں تو بولرز وکٹے لے رہے ہیں اس کی وجہ سے باقی ٹیمیں بھی یہ سوچ رہوں گی کہ ہمیں کیا سٹریٹیجی بنانی پڑ گئے لیکن اس حساب سے لاہور کلندز نے بہت اچھا کیا کہ اسلام باہد انیٹڈ کو بری طرح سے ہرایا اور بری طرح سے اسلام باہد انیٹڈ کو انکریج کیا کہ اب آپ کا سونے کا ٹائم ہو گیا آپ سو جائیں نیند اگر آپ کے لئے بہتر ہے تو نیند آپ کے لئے اور زیادہ فائدہ من ہوگی تو چلے آج کے لئے اتنا ہی میک شور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو ملنے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ